کیا آپ کو معلوم ہے روس بیق وقت حیران کن اور دلچسپ ملک ہے یہ دنیا کے یارہ فیصد رکبے پر محیط ہے گیارہ ٹائم زون ہے ملک کے اندر نو گھنٹے کی فلائٹس بھی چلتی ہیں سرحد گیارہ ملکوں سے ملتی ہے یہ جنوب میں جاپان، چین، شمالی کوریا اور منگولیا سے ملتا ہے درمیان میں سنٹرل ایشیا کے ملکوں کازکستان، تاجکستان، اوزبکستان، ترکمانستان، آزربائیجان، جارجیا اور آرمینیا یورپ کی سائٹ سے یوکرائن، رومانیا، بلغاریا، بیلاروس، لکھونیا، لٹویا اور اسٹونیا کتب شمالی کی طرف سے فن لینڈ اور ناروے یہ دنیا کے آخری سیرے سے الاسکا کے ذریعے امریکہ سے بھی جڑا ہوا ہے روس کی تین سردیں انتہائی دلچسپ ہیں یہ سینٹ پیٹرز برگ سے فن لینڈ سے ملتا ہے پیٹر برگ سے ٹرین یا فیری کے ذریعے فن لینڈ جانا ایک رومانوی تیز کیا ہے ناروے کے علاقے، سورو رینجر اور روس کے شہر پیچنگ سکی کے درمیان دس منٹ کا فاصلہ ہے لوگ یہ فاصلہ پیدل عبور نہیں کر سکتے چنانچہ یہ روسی علاقے سے سائیکلیں لیتے ہیں سائیکل پر ناروے میں داخل ہوتے ہیں اور پھر سائیکل سرحد پر پھینک کر آگے روانہ ہو جاتے ہیں سورو رینجر شہر دنیا میں بیکار سائیکلوں کا قبرستان بن چکا ہے شہر میں سائیکلوں کے دھیر کی وجہ میار ہے روسی سائیکلیں یورپین میار کے مطابق نہیں ہوتی چنانچہ ناروینجن آتھارٹی روسی سائیکل آگے لے جانے کی اجازت نہیں دیتی لہٰذا یہ انہیں سرحد پر پھینک جاتے ہیں امریکی ریاست علاسکہ اور روس کے درمیان بھی پانی کا چھوٹا سا چینل ہے چینل کی دونوں سائیڈوں سے فیری بھی چلتی ہے اور چھوٹے جہاز بھی یہ بیس منٹ کا فاصلہ ہے لیکن دونوں کے درمیان چوبیس گھنٹے کا فرق ہے آپ جو ہی روس سے امریکہ میں داخل ہوتے ہیں آپ چوبیس گھنٹے آگے چلے جاتے ہیں دنیا میں جنگلات کا سب سے بڑا زخیرہ بھی روس میں ہے دنیا کے پچیس فیصد درخت روس میں ہیں چنانچہ یہ پوری دنیا کو آکسیجن فراہم کرتا ہے دنیا کا چونتیس فیصد میٹھا پانی بھی روس میں ہے جھیل بیکال دنیا میں میٹھے پانی کا سب سے بڑا زخیرہ ہے دنیا کا سب سے بڑا دریا والگا بھی روس میں بیٹا ہے دنیا کے سب سے زیادہ دریا بھی روس میں ہیں اس ملک میں چھتیس دریا بیٹے ہیں دنیا کا سر ترین مقام اومیا کان بھی روس میں ہے اومیا کان کا درجہ حرارت منفی 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے 1983 میں اس کا درجہ حرارت منفی 99.2 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا تھا دوسرا سر ترین مقام ویر خویانسک بھی روس میں ہے ویر خویانسک کا درجہ حرارت منفی 45 ڈگری تک گر جاتا ہے لیکن اس کے باوجود دونوں ٹاؤنز میں زندگی چلتی رہتی ہے ان دہا تک صرف سردیوں میں پہنچا جا سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ سردی میں دریا جم جاتے ہیں اور ان جمے ہوئے دریاؤں پر ٹرک بسیں اور گاڑیاں دوڑنے لگتی ہیں دنیا کا گہرہ ترین میٹرو سٹیشن بھی روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں ہے اس کی گہرائی 86 میٹر ہے ماسکو کی زیر زمین ٹرین بھی زمین سے 82 میٹر گہرائی تک جاتی ہے یہ عوستان 40 میٹر گہرائی ہے اور اس کے سٹیشن دیکھنے کے قابل ہیں یہ شاہی محلات اور آرٹ کا نمونہ دکھائی دیتے ہیں ماسکو کے زیر زمین ریلوے سے روزانہ 60 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں روسی لوگ بہت خوبصورت اور سمارٹ ہیں یہ لوگ مسکراتے نہیں ہیں آپ یہ جان کر بہت حیران ہوں گے کہ روس میں بچوں کو سکول میں نہ مسکرانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے لہذا آپ کو اگر روس میں کوئی شخص کہکہ لگاتا ہوا نظر آئے تو آپ جان لیں یہ روسی نہیں بلکہ کوئی غیر ملکی ہے یہ لوگ انگریزی جانتے ہیں اور نہ ہی یہ بولتے ہیں ماسکو شہر میں فیقہ سبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے زیادہ عرب پتی رہتے ہیں لیکن آپ کو اس کے باوجود ملک کے کسی حصے میں دولت کا وحشیانہ رکس نظر نہیں آتا یہ بلا کے توام پرست بھی ہیں یہ نئے گھر میں پہلے بلی کو بھیجواتے ہیں اور پھر خود داخل ہوتے ہیں ملی اگر گھر میں داخل نہ ہو تو یہ گھر گرا دیتے ہیں یا پھر بیچ دیتے ہیں یہ دولت مند ہونے کے لیے اپنے پائیں ہاتھ سے کتے کا پاؤں رگڑتے ہیں اور پیٹر دی گریٹ کے مجسمے کے نیچے سکے پھینکتے ہیں روس میں دولا اور دولن چرچ میں شادی کے بعد شادی کے لباس میں شہر کا چکر لگاتے ہیں یہ لوگ آہستہ بولتے ہیں مہمان نواز ہیں ماسکو شہر میں صرف اسی دن جبکہ سینٹ پیٹر ورڈ میں چھپن دن سورج نکلتا ہے پورے ملک میں سال کے باقی دن دھند بادل اور بارش رہتی ہے یہ لوگ اولاد کو ترسے ہوئے ہیں حکومت دو بچے پیدا کرنے والے خاندان کو دس ہزار ڈالر کے برابر رقم انعام دیتی ہے تین بچوں کے خاندان کو بگ فیملی سمجھا جاتا ہے اور حکومت بگ فیملی کو وی اے پی خاندان ڈیکلیئر کر دیتی ہے بگ فیملی کو ٹرانسپورٹ کی فری سرویس پارکنگ فیس کی مافی تھیٹر کے مفت پاسز اور سال میں دس پندرہ دنوں کے لیے چھٹیوں کی مفت سہولت دی جاتی ہے والدین کسی بھی روسی ریاست میں کسی بھی تفریح مقام پر مفت چھٹیاں گزار تکتے ہیں اور روس میں سائیبیرین ٹرین کے نام سے ایک حیران کن ٹرین بھی چلتی ہے یہ دنیا کا لمبا ترین ریلوے سفر ہے یہ ٹرین آٹھ ٹائم زونز کو کراس کرتی ہے اور ستاسی شہروں اور والگا دریا سمیت سولہ دریاوں کے اوپر سے گزرتی ہے یہ بھی ایک حیران کن سفر ہے آپ ٹرین میں بیٹھ کر سائیبیریا کے برف ستانوں سے گزرتے ہیں اور فطرت کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں روس میں سرخ رنگ خوبصورتی کی علامت ہے یہ لوگ جس چیز سے محبت کرتے ہیں یہ اس کو سرخ رنگ کر دیتے ہیں ریڈ سکوائر کو خوبصورتی کی وجہ سے ریڈ سکوائر کہا جاتا ہے تاہم یہ بھی درست ہے کہ سکوائر کی زیادہ تر عمارتیں سرخ ہیں لیلن کا مقبرہ بھی ریڈ سکوائر میں ہے لیلن کا انتقال 21 جنوری 1924 کو ہوا تھا حکومت نے انتقال کے بعد اس کی لاج ہنوز کر کے شیشے کے تابوت میں رکھ دی روزانہ سیکڑوں لوگ آتے ہیں اور کتار میں لگ کر بھوائے انقلاب کی زیارت کرتے ہیں فضا میں جانے والا پہلا خلا نوار یوری گاگرین بھی لیلن کے قریب کریملن کے قبرستان میں دفن ہے میوزم میں ان دونوں کتوں فیمیل کی ہنوز شدہ لاشیں بھی موجود ہیں جو یوری گاگرین سے پہلے خلا بھیجوائے گئے تھے ان کا نام بیلکا اور سٹریلکا تھا اور یہ دونوں کامیابی سے واپس آ گئے تھے سٹریلکا نے بعد از ایک بچے فیمیل کو جنم دیا جس کا نام پوشنکا رکھا گیا تھا روس نے امریکہ کو جلانے کے لیے پوشنکا امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی بیگم جیکولین کینیڈی کو گفت کر دی یہ جب ہونکتی تھی تو امریکیوں کو محسوس ہوتا تھا کہ پورا روس ان کا مزاق اڑا رہا ہے لہذا امریکہ نے انیس سو انتر میں نیل آر میسٹران کو چاند پر بھیجوانے کا فیصلہ کر دیا روس کے ائر سپیس پرگرام نے دنیا کو بے شمار سہولتیں فرام کی پیمپرز اور نیپرز خلانواروں کے لیے ایجاد ہوئے تھے یہ آج دنیا بھر کے بچے استعمال کرتے ہیں نوڈلز اور فوری تیار ہونے والی خوراک بھی خلانواروں کے لیے بنی تھی مارڈرن ٹریک سوٹس جی پی ایس دانتوں کے بریسز کی تاریں جہازوں میں استعمال ہونے والے کموٹ اور ٹیووں اور ٹرے میں اگائی جانویلی سبزیاں بھی خلانواروں کے لیے ایجاد ہوئی تھی لیکن یہ آج ہم جیسے لوگ استعمال کر رہے ہیں ایک خلانوار دس سال میں تیار ہوتا ہے یہ لوگ حقیقتاً جانسار ہوتے ہیں یہ جانتے ہیں یہ شاید ہی واپس آسکے لیکن یہ اس کے باوجود انسان کا فخر بن کر خلا کے سمندر میں اتر جاتے ہیں سپیس میوزم میں ان دونوں ریاضی دانوں کی تصویریں بھی لگی ہیں جن کی کیلکولیشن پر سفر کر کے انسان نے خلا میں قدم رکھا تھا اور پیچھے رہ گیا کریملن تو یہ صدیوں سے روس کے بادشاہوں اور انقلابی لیڈروں کی سرکاری رہائشگاہ اور دفتر چلا آ رہا ہے گہرائی میں ماسکو کا عظیم شہر بکھ رہا ہے یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں ہٹلر نے کہا تھا کہ جس نے ماسکو فتح کر لیا گویا اس نے پوری دنیا فتح کر لی وہ فاتح عظم بن گیا لیکن آپ کمال دیکھتے ہیں روسیوں نے آج تک کسی شخص کو فاتح عظم نہیں بننے دیا ہٹلر یہ خواب دیکھتے دنیا سے رخصت ہو گیا مگر ماسکو اپنی جگہ قاہم رہا آپ سب سے ایک گزارش ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور آپ اس کو آگے شیئر کیجئے گا جزاکاللہ